جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تارک جعوید آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر ڈبل ڈیرو سیون پہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ سائیکلک سے تعلق رکھتی ہیں ان کا نام ہے اکران ناز بڑی چھوٹی عمر میں بڑے ہی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی بھائی والے سے ان کا تعلق ہے اور الحمدللہ انہوں نے اپنی چھوٹی ہی عمر میں اتنی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ مقابلے کی ہیں کہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے ملک سے باہر بھی جا چکی ہیں اور وہاں سے کورس بھی کر کے آئی ہیں تو اکران ناز ہم آپ کو اپنے شوہ میں ویلکم کرتے ہیں اور انہوں نے دو گولڈ میڈل تین سیلور میڈل اور تین براؤن میڈل جیتے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور یہ اعزاد جو ہے نا یہ فیصل آباد کو ہے بھائی والے کو ہے اور پاکستان کو ہے اتنی ہی کم عمر میں انہوں نے اتنے اعزادات حاصل کی ہیں اب ان سے ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے پھر ان کے شوق کے بارے میں آج ہم پوچھیں گے جی اکران ناز آپ کو پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ نے سائیکلنگ کا شوق آپ کو کیسے ہوا اور کس عمر میں آپ نے سٹارٹ کیا میں نے سائیکلنگ جو ہے وہ دو ہزار ستارہ میں سٹارٹ کی تھی اور ڈسٹرک سپورٹ جو ڈسٹرک سائیکلنگ اسسیشن ہے اس نے سکول میں ایک کیمپس لگایا تھا جس میں تیس لڈکیوں نے پارٹی سپرٹ کیا اس کیمپس میں انہوں نے ٹریننگ کی انہوں میں شامل تھی اور اس کیمپ کے بعد کامپٹیشن ہوا جس میں میں تھرٹی جو لڑکیاں تھیوں میں تھرڈ پوزیشن میری آئی تھی اس کے بعد میں نے دوہزار ستارہ میں ہی دسمبر میں مزید ٹریننگ کے بعد نیشنل کھیلنے کے لیے میں لاہورٹ گئی تھی جہاں پر ٹریک چیمپینشپ ہوئی تھی جس میں میں سیکرڈ ہو کے سلور میڈل حاصل کر کے فیصلہ باز واپس آئی تھی آپ اپنی ٹریننگ کب کرتی ہیں اور کیا ٹائم شیڈول ہے میں مومن ٹریننگ جو صبح کی ٹائم کرتی ہوں کیسے وقت فضا بھی سا ستری ہوتی ہے اور تازہ ہوتی ہے اور ٹریننگ جو ہے وہ روڈ پہ کرنی پڑتی ہے اور صبح صبح جو ہے روڈ خالی ہوتے ہیں اور اسی لیے پھر میں صبح صبح جا کے ٹریننگ کرتی ہوں تقریبا ہمارا سکسٹی کلومیٹر کا ٹریننگ ہم کرتے ہیں ایونٹ کے مطابق ہم ٹریننگ کرتے ہیں آپ جب ٹریننگ کرتی ہیں آپ اکیلی ہوتی ہیں کے ساتھ آپ کے اور بھی کچھ سوڈنٹس ہوتے ہیں میں بوئیز کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں ان کے ٹریننگ کرتی ہوں اور لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ روڈ پہ جا کر ٹریننگ کریں تو صبح صبح جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم پھر بوئیز کے ساتھ جا کر لیتے ہیں کیا کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ میں ایک لڑکی ہوں لڑکیوں کے ساتھ ٹریننگ کر رہی کیوں کوئی ایسا گبرہات محسوس ہوئی جب جنون ہو کے ہم نے کچھ بننا یا پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو ہم اس خوف کو ختم کر کے بوئیز کے ساتھ جاتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنے تحفظ کے ساتھ جو ڈسٹک سائیکلنگ سلسیشن ہیں ان کے ساتھ ہم مینجمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ہماری بھرپور تحفظ کے ساتھ ہمیں لے کے جاتے ہیں اور ہماری ٹریننگ شروع سے آپ نے سائیکلنگ کیسے سٹارٹ کی میں نے سائیکلنگ جو ہے وہ ڈسٹک سائیکلنگ سوشیشن کے انڈر رہتے ہوئے کی ہے نہیں آپ کے استاد کون سے تھے گھر سے آپ کو کس نے بتایا کہ آپ بیٹا سائیکل کو اس طرح چلانا یہ کرنا ہے وہ تو ڈسٹک لیول پہ آپ نے بتا دیا کہ گھر سے جب آپ کو سپورٹ ملے گی تو پھر آگے آ جا کر آپ کو کام کریں گے جب گھر سے آپ سٹارٹ کرتی ہیں تو آپ کو کس کی سپورٹ ملی تھی میرے بابا جو ہیں وہ سائیکلنگ سوشیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور سائیکلنگ سوشیشن ڈسٹک ڈویزا نے اس کے پریزیڈنٹ ہے اور انہوں نے کیمپس لگایا تھے جن میں میں شرکت کی تھی میں نے اور ان کی وجہ سے ہی میں آج اس مقام پہ ہوں کہ انہوں نے میرا اتنا سپورٹ کی ہے مجھے اور دوسری ڈرکیوں بھی کروا رہے ہیں اور میں آج انٹرنیشنل بھی ہو چکی ہوں چیمپئن بھی ہو چکی ہوں نیشنل کی اور ان کی بدولت انہوں نے کروایا مجھے دو ہزار اٹھارہ کے بعد آپ نے کون سا ایونڈ کھیلا اور اس میں آپ کی پرفارمنس کیسی رہی دو ہزار اٹھارہ میں میں نیشنل اچیمپنشپ مرڈ چیمپنشپ میں گئی ہوں جو پشاور ہوئی تھی اور اس میں میں نے دو گولڈ میڈل لے تھے اور سینئر بھی میں نے پارٹی سپٹ کیا تو اس میں براون ہوئی تھی اور مجھے دو گولڈ اور ایک براؤن کی وجہ سے ایک چیمپین ٹروفی بھی ملی جس میں مجھے چیمپین کا عزاز ملا اور میں چیمپین ٹروفی فیصلہ باد میں لے کی آئی ہوں اور پاکستان کا میں نام روشن کیا ہے سینئر کے ساتھ جب آپ کا کمپیٹیشن ہوتا تھا تو کوئی ہچ کے چاہر یا گبرار میں سنس تو نہیں ہوتی تھی کہ میری ایس سے بڑے ہیں تو جب ان کے ساتھ میں مقابلہ کروں گی تو کوئی پرابلم ہوگی میرے ساتھ نہیں تھی کیونکہ میرے بابا نے مجھے ٹریننگ کافی اچھی کروائی تھی سینئر کی طرح کروائی تھی کہ جونئر ہوں لیکن پھر بھی انہوں نے سینئر کروائی کہ بچی کو جذبہ مزید پختہ ہوگا اور مجھے اس ٹریننگ کی بدولت ہی چیمپین ہوئی اس ٹریننگ کی وجہ سے سائیکلنگ میں مومن آپ کو کس چیز کی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں انجریز ہونے کا بھی ڈار ہوتا ہے اس پہ حمدہ روشنی ڈالیے گا سائیکلنگ میں خاص طور پر جو وومنز ہیں ان کے لئے کافی مشکلات ہوتی ہیں انجریز کافی ہو جاتی ہیں ان کا بیلس جو ہے وہ کنٹرول کروانا بہت حد تک مشکل ہوتا ہے لیکن سائیکلنگ سوسیشنز ہو ہیں وہ بچوں کو سٹارٹ میں ہی سکھا دیتی ہیں کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے اپنے سٹیمنا کیسے بڑھانا ہے اور جو سائیکل کے مختلف پارٹس وغیرات ہیں ان کے سب بارے میں بتا دیا جاتا ہے کن کن کوچز کے اندر آپ نے ٹریننگ کی ہے میرے بابا میرے کوچ ہیں اور علی اکبر جو ہیں وہ ٹیکنیکل کوچ بھی اور مکینک بھی ہیں وہ ہمیں منز کرتے ہیں وومنز کو بھی منز کو بھی دونوں کو جو ہے ٹری میں ان کو منز کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ جو آپ کی ٹپس ہیں وہ کیسے اپنے یوز کرنی ہے جو آپ کو سٹیمنا ہے وہ کیسے بڑھانا ہے جو آپ کی ڈائٹس ہیں وہ کیسے یوز کرنی ہے سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سمجھاتے ہیں اور کرواتے ہیں دو ہزار انیس میں آپ نے کون کون سے سائیکلنگ کے مقابلہ مجھے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے انٹرنیشنل ورڈ سائیکلنگ سینٹر کوریا بھیجا جہاں پہ کوچنگ کورس ہوا تھا اس میں میں نے شرکت کی تھی اور ایزا رائیڈر میں وہاں پہ گئی تھی اور میں نے کوچنگ کورس کیا اور میرے پاس انٹرنیشنل سارٹیفکیٹ بھی موجود ہے یہ اکرا ناز کا سیڈیفکیٹ ہے جو یہ کوریا گئی تھی وہاں پر ان کو ملا تھا اور یہ انہوں نے جب پورس کیا اور جو بچیاں پورے ورڈ سے وہاں کوریا گئی تھی یہ ان کا گروپ فوٹوز اس میں بنے ہوئے ہیں ان کی بڑی ایفٹ ہے کہ یہ ملک سے باہر بھی اپنے پاکستان کو نام کو روشن کر رہی ہیں گرین فلیک کو آگے لے کر آ رہی ہیں اور یہ بڑا یہ اچھا ان کا اقدام ہے ان کے والدین کی گھر سے ان کو سپورٹ ہے اور یہ جو کام کر رہی ہیں یہ آنے والی جو ویمنز ہیں ان کے لیے ایک ریزلٹ ہے جو انہوں نے خود ہی کہا کہ جب آپ نے جذبہ ہو آپ میں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں جب آپ کوریا سے واپس آئیں کراچی میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تو آپ کی باڈی لینگویج آپ نے وہاں پر جو کچھ سیکھا آپ کو کیا وہاں پر جو انہوں نے سکھایا یہاں سے کافی مختلف نظر آیا اور وہاں پر کیا فیسیلٹیز تھی جو پاکستان میں آپ کو نہیں ملی اور کوریا جا کہ آپ کو ملی ہوں گی کوریا میں خاص طور پر جو رائیڈرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فیسیلٹیز ہوتی ہیں اور پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی ابھی تک اقدامات نہیں ہیں کیونکہ جو رائیڈرز ہیں وہ خود اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں خود اپنے سائیکل اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں خود اپنی ڈائیٹس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوریا میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ وہاں پر جو رائیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی منیجمنٹ ساتھ ہوتی ہے ان کے سائیکلز جو ہیں وہ خود آگے پیچھے لے کے جانا یا ان کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جانا یا ان کے کام جو ہم خود کرتے ہیں اور سائیکل رائیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ خود منیجمنٹ کرتے ہیں جی جب آپ نے کراچی سے ایونٹ جو ون کیا اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پنجاب سے جو جتنے بھی وومنز گئی تھی ان میں انہوں نے وہاں پہ کوئی پوزیشن آصل کی تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے صبح پنجاب کے لیے بھی اور اس کے بعد پھر آپ نے کونسا ایونٹ میں حصہ لیا دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں میں نے پنجاب کالج جو بورڈ کی ایونٹس ہوئے تھے اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی اور چیمپئن کا عزاز حاصل کیا ہے جی جے ان کا سیٹی پیٹ ہے جو انہوں نے دوہزار بیس میں لاز کرونا وائرس سے پہلے کوئی کمپیٹیشن ہوا اور اس میں انہوں نے یہ عزاز حاصل کیا اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے ڈلے کر دیا ہے تو جو یہ و بھی آپ نے کوئی ٹریننگ کا شیدول بنایا یہاں کے مطلب گھر رہے کے کوئی ایکسرسائز بغیرہ کر رہی تھی آپ جی بلکل میں گھر پہ انڈور پریکٹس کر رہی ہوں جو رولرز ڈسٹرک ڈویزن سائیکلنگ سوسیشن کی طرف سے ہمیں پروائب کیے گئے ہیں اور اس میں ہم ایک ٹائم شیدول بنا کے اپنی ٹریننگ کو جاری رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں جیم ایکسرسائز بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنی ایج کی جو ویمینز ہیں ان کو میسیج دینا چاہتی ہوں میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ارادے کو پختہ بنائیں اپنے ملک کا اپنے گھر والوں کا اپنا نام روشن کرنے کے لیے آگے بڑھیں مینز کے ساتھ مقابلہ کریں وومنز جو ہیں وہ مین سے کم نہیں کم نہیں ہے اور اپنے والدین کا عدب کریں اپنے استازدہ کا عدب کریں اور ہمیشہ اپنی محنت کو جاری رکھیں ایجوکیشن میں آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں میں سیکنڈیر میں ہوئی ہوں اور میں فیزیکل ایجوکیشن کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور آگے میرا یہی ایم ہے کہ میں فیزیکل ایجوکیشن کے ساتھ سپورٹس کو آگے لے کے چلوں اور اپنے جو میرے پاس نالیج ہے وہ دوسری جو وومنز پلیئرز آئیں گی ان میں ڈیویلپ کروں جی اکرا ناز کا اکرا ناز کا یہ بہت اچھا میسیج ہے کہ وہ اسی چیز کو آگے بڑھائیں اور جو آنے والی وومنز ہیں ان کو یہ اپنا تجربہ منتقل کریں یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی سوچ ہے کہ جو آپ کے پاس جتنا آپ اپنا ایکسپیرینس ہے نا ایک استاز جو ہوتا ہے نا وہ اپنا جو کام آگے شیئر کرتا ہے اتنا ہی اس کے کام میں برکت بھی آتی ہے اور بچے بھی اس کو سیکھنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے والدین کی ان پر شفقت ہے اور آگے ان کی تربیت دیکھیں کتنی اچھی ہے جو والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کا بولنے کا انداز ان کا گراؤنڈ میں چلنے کا انداز اور پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں ایک وومنز کا اتنا اچھا کردار ہمارے اس طرح کے معاشرے میں جس طرح میں میں اسلام نے وومنز کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اتنی نہیں ہے باہر جانے کی زیادہ اجازت جس طرح کے باہر یورپین ممالک میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس طرح کے محول میں رہ کر تمام اسلامی شعار کو پورا کرتے ہوئے اپنے جذبے کو لے کر خود بڑھیں ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے ان وومنز کے لیے جو سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں جو کسی نہ کسی ایونڈ میں ارسا لینا چاہتی ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اس کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں اکرا ناز ایک زندہ آپ لوگوں کے سامنے آپ بھی اس کی بتائی ہوئی جو باتیں اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے آپ کوشش کریں تو اللہ تعالی آپ کے لیے رستے خود ہی کھولتا رہتا ہے دیکھنے اکرا ناز نے پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کیا پنجاب سے باہر دوسرے صوبوں میں میں جا کے ہمارے صوبے کا نام روشن کیا سب سے بڑھ کر فیصلہ بات کا نام روشن کیا اور اس ستارے کو ہم انشاءاللہ اسی طرح چمکتا دھمکتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے والدین اللہ تعالی ان کو اور صحت و تاندرستی دے اور خوشیاں دے کہ یہ بیٹی آنے والے وقتوں میں ورڈ لیور پر بھی پاکستان کا نام روشن کرے اور جو پاکستان کی سائیکلنگ اسوسییشن ہے وہ بھی اپنے پلیس پر لازمی ہاتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ رکھے اس کو کسی نہ کسی جو پر لازمی لگوا دیں جس سے یہ ان کا جو پرسنل میٹر ہے وہ پورے ہوتے رہے ہیں کیونکہ سائیکل آپ پہلی بتایا ہے خادم سائین صاحب نے کافی کاسلی ہوتی ہے ان کی اسیسریز کافی کاسلی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ وقت حاضر گورنمنٹ ایف امیدہ مرزا جو کہ ہماری سپورٹس کی پورے پاکستانی کی وزیر ہیں اگر وہ ہمارا یہ انٹریویو سن رہی ہیں تو وہ خود جا کر ان چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے سنتکار ہیں ان سے ملیں ان کو کہیں کہ آپ سپورٹس میں آئیں اور آپ کوئی نہ کوئی ایسا اچھا کام کریں جو دنیا میں بھی نظر آئے جو عوام میں بھی نظر آئے کیونکہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں جس طرح اکران آز نے ارادہ کیا دو دار سترہ میں اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی منظروں تک آج تا ایسا جب چایا اور الحمدللہ کوریا تک ہماری اس بیٹی کا نام ہے تو اس بیٹی نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کا جو جذبہ اپنے اندر ربا رہا ہے اللہ تعالی اس کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور یہ دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کرے ان کا پیغام بھی بڑا مشعل راہ ہے ان بومنز کے لیے ان بچیوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے ہمارے اس پرورم کا فیڈبیک لازمی دیجئے ہم اکران آز سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو تھرڈ امپائر ڈبل ڈیرو سیون چینل ہے آپ بھی اس کو دیکھتی ہیں آپ بھی دیکھتی ہیں کہ ہم سپورٹس میں ان کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں ہمارے چینل کے بارے میں جی بالکل آپ کا یہ چینل بہت ہی اچھا ہے بہت اچھا اقدام ہے یہ کیونکہ سپورٹس کی جو وومنز ہیں وہ اس پروگرام کے وجہ سے اپنا میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور سپورٹس کو عام بنا سکتے ہیں اور اپنی جو فیڈبیک ہے یا اپنی جو ٹپس ہیں وہ اس چینل کی بدولت دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ